بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک تو چیز ذرا وہاں پہ مس ہو گئی تھی بلڈ کی پی ایچ نوٹ کر لیں میں ریمائنڈ میں آیا آپ لوگوں کو لکھوا دوں بلڈ کی پی ایچ ذرا نوٹ کیجئے گا آپ لوگ بلڈ کی پی ایچ ہوتی ہے سیون پوائنٹ تری فائیو ٹو سیون پوائنٹ فور فائیو یہ بلڈ کی پی ایچ ہو گئی اور کل فیشیل بونز مس ہو گئی تھی فیشیل بونز ہوتی ہیں ہمارے فیس کی بونز وہ ہوتی ہیں فورٹین ٹھیک ہے جی سو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آج پھر آپ لوگوں کے لئے ایک مکمل چارٹ میں نے تیار کیا یہاں پہ ایک ایک چیز ہم کور کرتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں سر ہم پولیوٹنٹ سے ٹھیک ہے پولیوٹنٹ کیا ہوتے ہیں یار کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسا حامفل سبسٹانس جو کسی بھی چیز کی کوالٹی کو چینج کر دے اسے ہم کہتے ہیں پولیوٹنٹ پانے کی کوالٹی کو چینج کر دے تو وارڈر پولیوٹنٹ کلائیں گے ائر کی کوالٹی کو چینج کر دے ائر پولیوٹنٹ کلائیں گے ٹھیک ہو گیا اس طرح تو سر ہمارے پاس پولیوٹنٹ سے دو ٹائپس کے ہوتے ہیں پرائمری اور سکنڈری پرائمری پولیوٹنٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سلفر کے اکسائیڈز آ جاتے ہیں ہمارے پاس ایس او ٹو اور ایس او تھری تو اکثر لوگ اس کو ایس او ایکس بھی لکھتے ہیں ایکس سے مراد نمبر ہوتا ہے تو سوکس بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور کاربن مونو اکسائیڈ اور کاربن ڈی اکسائیڈ تو کاربن کے اکسائیڈز ہو گئے میتھین ہو گئی امونیا ہو گیا فالورین ہو گیا سر دیز آر کالڈ پرائمری پولیوٹنٹ کیا ہے جی پرائمری پولیوٹنٹ اچھا تو حضور جب یہ پرائمری پولیوٹنٹ پرائمری پولیوٹنٹ سے ہی ریاکٹ کرتے ہیں تو سکنڈری پولیوٹنٹ جنم لیتے ہیں بات سمجھ آرہی ہے یہیں سے کریٹیکل ایم سی کیوز میں آپ لوگوں کو بنا بنا کر دیتا ہوں تو خیال کیجئے کہ ذرا اس چیز کا بات کو غور سے اور ڈیپلی سنا کریں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس پرائمری پولیوٹنٹس ہیں پرائمری پولیوٹنٹس جب پرائمری پولیوٹنٹس سے ریاکٹ کرتے ہیں تو سکنڈری پولیوٹنٹس بنتے ہیں یہ بات ہو گئی اس کے بعد یہ ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ ایٹموسفیر کے اندر دو گیسز ہیں نائیڈروجن اور اکسیجن موسٹ امپورٹنٹ نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اس چیز کو ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یار اکسائیڈز آف سلفر ہیں یا اکسائیڈز آف کاربن ہیں یہ دونوں آتے کہاں سے ہیں پہلی تو چیز والکینک ارپشن آتیس فیشان جب پھٹتے ہیں ایک تو وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں دوسرا یہ جو آرگینک میٹر ہوتے ہیں مردہ جانوروں کے باقیات جو ہیں فوسل فیول جو ہیں یہ جب ان کو بیکٹیریہ ڈیکمپوز کرتے ہیں ان سے جو گیسز وغیرہ نکل رہی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا جب جانور مرے پڑے ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے نا ایک ہام فول گیسز اور ایک سمیل ان سے ریلیز دھو دی ہوتی ہے اس کے بعد برنگ آف وڈ جب کوئلہ وغیرہ آپ لوگ جلاتے ہیں یا لکڑی وغیرہ آپ لوگ جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں سے اوکسائیڈز آف کارمن یا اوکسائیڈز آف سلفر ریلیز ہوتے ہیں ایم سی کیوز یہاں سے بن سکتا ہے نوڈ ڈاؤن کیجئے گا اس کے بعد کہتا ہے کہ ایس او ٹو ایٹی پرسنٹ ریلیز ہوتا ہے کہاں سے سک کوئلہ اور پیٹرولیمز ریلیز ہوتا ہے ایس او ٹو ایٹی پرسنٹ اس کے بعد بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ایس او ٹو جو ہے اس کی ایریٹیٹنگ سمیل ہے ٹھیک ہے سلفر ڈائیوکسائیڈ کی ایریٹیٹنگ سمیل ہے اور یہ سفوکیشن کرتا ہے اور ریسپائریٹری ٹریکٹ کو ڈائیوکسائیڈ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی ریسپائریٹری جو ایر پیسج وے ہے ہماری کے ٹریکیا جو ہے ونڈ پائپ بجی سے کہتے ہیں ٹریکیا سانس کی نالی اسے سر اس کو ڈائیوکسائیڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اگلی بات سر ہم یہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو جب ایٹموسفیر پڑھایا تھا تو اس کے اندر ایک دو چیز جو ہے وہ مس ہوئی چلیں یہ بھی لکھ لیں ٹروپوسفیر پہلی لئر تھی اس کے بعد سٹریٹوسفیر تھا اس کے بعد میزوسفیر تھا اس کے بعد تھرموسفیر تھا اس کے بعد ایکزوسفیر تھا میں آپ لوگوں کو دکھا دیکھوں سر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ارتھ کا سٹرکچر تھا کچھ اس طرح کر کے ہمارے پاس ارتھ کا سٹرکچر تھا اس کے اوپر پہلی لئر ٹروپوسفیر تھی اس کے بعد ہمارے پاس میزو سفیر تھی اس کے بعد ہمارے پاس تھرمو سفیر تھی اس کے بعد ہمارے پاس ایکزو سفیر تھی سر بات سمجھا رہی ہے تو ٹروپو سفیر کی لیند ہے 0 سے 12 کلومیٹر اس کی لیند ہمارے پاس ہے 12 سے 50 کلومیٹر میزو سفیر کی ہمارے پاس لیند ہے 50 سے 85 کلومیٹر اور اس کی 85 سے 700 ہے اور اس کی 700 سے 10 ہزار کلومیٹر تک لیند ہے ٹروپو سفیر سٹریٹو سفیر میزو سفیر تھرمو سفیر ڈانو گیا سر اب جب میں آپ لوگوں کو بات بتانے کی وہ یہ تھی کہ ٹروپوسفیر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ سیونٹین ڈگری سینڈی گریڈ سے لے کے مائنس فیفٹی ایٹ ڈگری سینڈی گریڈ تک سر اتنی تھنڈ یہ ریکھیں ٹروپوسفیر کا ٹیمپریچر ہے سیونٹین ڈگری سینڈی گریڈ سے مائنس فیفٹی ایٹ ٹھیک ہے سر اور ٹروپوسفیر کے اندر گیسز پوچھتا ہے نائٹروجن اور اکسیجن نائٹی نائن پرسنٹ پائی جاتی ہیں حضور بات سمجھائی؟ اگلی چیز جو ہے سٹیٹوسفیر کی جو لیندھ آتی ہے وہاں ٹیمپریچر مائنس فیفٹی ایٹ سے پیچھے گرنا شروع ہو جاتا ہے ٹو ڈگری سینڈی گریڈ تک آ جاتا ہے یعنی کہ ٹیمپریچر تھوڑی گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے چلیں اور اسی سٹیٹوسفیر کے اندر آزون لیئر موجود ہوتی ہے میں ایٹموسفیر کے اندر یہ چیزیں آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے جی؟ آچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو دورا چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایفلوینٹ کیا ہوتے ہیں یہ ایفلوینٹس کیا ہوتے ہیں یہ ایفلوینٹس ہمارے پاس کوئی بھی ہامفل سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں پلیوشن کاؤز کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس جو انڈسٹریل پلیوٹنٹس ہیں انڈسٹریل ایفلوینٹس ہیں جب انڈسٹریز وغیرہ رات کو بند ہوتی ہیں تو انڈسٹریز وغیرہ کو جب دھویا جاتا ہے ان کے اندر چیتنا بھی کیمیکلز ہوتا ہے ان کے اندر چیتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے ان کی گریسز ان کی آئلز ان کے اندر ہیوی میٹلز ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں پانی کے اندر پھینک دیتے ہیں وہ وارٹر پولوشن کاؤز کرتا ہے وہ پانی جب انسان پیتے ہیں تو انسان کو گیسٹرو اور کینسر کا سبب ہوتا ہے حضور بات سمجھ آرہی ہے ساری اگلی ہم اگر بات کریں تو یہاں کوئی ایک دو اگزمپل انہوں نے کہا اگزمپل تو دیں یار اب کونسی تو دیکھیں سر وہ جو میٹیریل وہ جو سارا ویسٹ ٹھینکتے ہیں سمندروں کے اندر اس کے اندر آ جاتا ہے کیڈمیم ہیوی میٹل ہے لیڈک ہیوی میٹل ہے مرکریل ہیوی میٹل ہے کیڈمیم زیادہ کیڈمیم جو ہے انٹیک کرنے سے یعنی کیڈمیم سے ملا ہوا پانی پینے سے انسان کا کیا ہوتا ہے کہ انسان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ رائز ہو جاتا ہے جب بلڈ پریشر رائز ہوگا تو کڈنی ڈیمیج ہوگا اور کیڈمیم جو ہے ریڈ بلڈ سیل کو بھی ڈسٹرائی کر دیتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس لیڈ آ جاتا ہے یہ بھی ہیوی میٹل ہے لیڈ کیا کرتا ہے یہ ڈس فنکشنگ آف کیڈنی اس کا سبب بنتا ہے اور ایٹ کن آلسو ڈیمیج لیور برین اور سنٹرل نرویس سسٹم آلسو اور ریپروڈکٹیو سسٹم ٹو ٹھیک ہے جی ریپروڈکٹیو سسٹم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اس کے بعد سر بات آتی ہے مرکری کی پارہ سر بخار چیک کروانے جاتے اوہ ثروا میٹر آپ کے زبان گنیجے رکھتے ہیں اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ مرکری اچھا وہ مرکری اگر ہم انٹیک کر لیں پانی کے اندر شامل ہوتا ہے ہیوی میٹل ہے تو یہ نیورولوجیکل ڈیمیج کا سبب بنتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد سر اگر ہم بات کریں ایگری کلچر کی ایگری کلچر والے کیا کرتے ہیں ایگری کلچر والے بھی انہوں نے کم مسئلہ نہیں کر رکھا تو ایگری کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ نائٹریٹ اور فوسفیٹ سالٹ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سر یوز کرتے ہیں پیسٹی سائیڈز انسیکٹی سائیڈز وہ جو پودوں کو ضرورت ہے وہ تو پودے یوز کر لیتے ہیں وہ دور چلے گئے سر جب یہاں پہ گوبر گیس یوز ہویا کرتی تھی یہاں پہ انیمل کا ویسٹ یوز ہوا کرتا تھا یہاں پہ انیمل منیور یوز ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے وہ دور چلے گئے ٹھیک ہے وہ کیا کرتے تھے کہ درختوں کے پتوں کو اکٹھا کر کے اس کے اندر گھڑے لیے اور گھڑے کے اندر چکنی مٹی ڈال کے پتوں کو اندر ڈال کے زمین کے اندر دبا دیتے تھے اور ان کو جناب بیس سے پچیس دن کے بعد جب نکالتے تھے سر اس سے بہتر خاد تھی کوئی نہیں اس سے بہتر خاد ہو ہی نہیں سکتی آج کل ہمیں لے آئے ہیں جناب کسی سے پہ سپر فاسفیڈ سپر نائٹریٹ فاسفیڈ یہ آگیا یوریا آگیا ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں بیڑا غرق ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ فرٹیلائزرز انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ یہ جب ہمارے اندر جاتی ہیں ہوتا کیا ہے ایک تو کینسر ہو رہا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے ابڈومینل کینسر یہاں پہ ہو رہا ہے اس کے بعد گروت نہیں ہو رہی بچوں کتنی زیادہ اس کے بعد بچے اگر پیدا ہوتے ہی ہیں تو بچے جو ہیں ابنورمل پیدا ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے بچوں میں ابنورملٹیز بڑھتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے پرانے دور کے لوگ بھی دیکھنے اور آج کل کے دور کے لوگ بھی دیکھنے آپ لوگ تو یہ سارے مسئلے مسئلہ ہیں ہم وہ نیچرل چیزوں سے دور چلے گئے ہیں آج کل کا دور جو ہے وہ ہے پیزے کا دور اور پرانا دور جو تھا وہ مسی روٹی کا دور تھا تو مسی روٹی کا مقابلہ آج کل کی فاس فوڈ تو نہیں کر سکتی نا لیکن جنریشن چینج ہو رہی ہے دور چینج ہو رہا ہے نئے نئے لوگ آ رہے ہیں تو پرانے جو لوگ ہیں ان سے زندگی گزارنے کے گر سیکھ لیں وہ لوگ جانے والے ہیں اب ٹھیک ہے یہ ان کی آخری پیڑی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے بعد جی نئی جنریشن آ رہی ہے ٹھیک ہے جو جینز پینے گی اور پف بنائے گی اس طرح کی خیر چلتے ہیں آگے جی نائٹریٹ اور فاسفیٹ سالٹ یہ کیا کرتے ہیں یہ جی الگی کی گروتھ کو بوسٹ اپ کرتے ہیں پانی کی اوپر سبزہ آ جاتا ہے سر جب پانی کی اوپر سبزہ بہت زیادہ آ جائے گا تو سن لائٹ ایکویٹک لائف تک نہیں پہنچ پائے گی ہے نا مچھلیوں تک اور سمندری جتنے بھی حیات ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتی ہوگا کیا کہ سن لائٹ وہاں پہ رک جائے گی اور ایکویٹک لائف کی وہاں پہ ڈیتھ ہو جائے گی صرف یہ ہی نہیں اگلی چیز ذرا غور سے سنیں جب الگی کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے جب الگی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پانی کے اوپر تو بیکٹیریا اس کو کھانے کے لیے کیا کرتا ہے پانی کی اوکسیجن یوز کرتا ہے پانی کا کیا فرمولہ ہے H2O تو بیکٹیریا پانی کی اوکسیجن یوز کرتے ہوئے الگی کو ڈی کے کرتا ہے اب مجھے بتائیں پانی کے اندر اوپسیجن کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی جب پانی کے اندر اوپسیجن کم ہو جائے گی تو انیمل جو ہے وہ سفوکیٹ ہو کے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی یہ بات سمجھ آگئی اس کے بعد تھوڑا سے ہم آگے چلتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک اور چیز جہاں پہ بتاتے ہیں سر جب آپ فوسر فیول börن کرتے ہیں مثال کے طور پہ کوئیلا ہے پٹرولیم ہے نیچرل گیس انیم کہتے ہیں فوسل فیولز جب اب فوسل فیول کو برن کریں گے تو کیا ہوتا ہے اکسائیڈ آف سلفر ریلیز ہوتے ہیں اکسائیڈ آف نائٹروجن ریلیز ہوتے ہیں اس بات پر اب پکے رہیے گا ذرا یہ سلفر کی اکسائیڈ آگئے اور یہ نائٹروجن کی اکسائیڈ آگئے ہوتا کیا ہے کہ اوپر سے جب بارش کا پانی آتا ہے تو یہ رین ہے پانی کا فرمولا ایش ٹو او ہے تو ایش ٹو او جب اس کے ساتھ ملتا ہے ایس او اس کے ساتھ تو کیا بن جائے گا سر ایش ٹو ایس او فور یہ ہمارے پاس سلفرک ایسڈ بن گیا پھر پانی جب نائٹروجن کی اکسائیڈ کے ساتھ ملتا ہے تو یہ کیا بن گیا نائٹرک ایسڈ یہ بھی ایسڈ ہو گیا سر وہ پھر پانی بارش بارش نہیں رہتی بلکہ ایسڈک رین بن جاتی ہے کیا بن جاتی ہے تیزابی بارش بن جاتی ہے سر پھر ایسڈ رین جب آئے گی تیزابی بارش جب نیچ جائے گی بلڈنگز کو نقصان ہوگا اینیملز کو نقصان ہوگا پلانٹس کو نقصان ہوگا سوائل کو نقصان ہوگا کروپس کو نقصان ہوگا سوائل کی ایسڈیٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی سر یہ سارے مسئلہ یہاں پہ کریئٹ ہوں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ایسڈ کے اندر جو ہیں ہیوی میٹلز ہوتے ہیں ایسڈ رین کے اندر ہیوی میٹلز ہوتے ہیں فور اگزمپل یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ الومینیم ہیں الومینیم کے اندر ہیوی میٹلز ہوں تو یہ فش کے گلز کو بند کر دیتا ہے it clogs the fish gills فش کے گلز کو بند کر دیتا ہے اور fishes کی جو ہے وہ death ہو جاتی ہے تو بائیو دیوستی loss ایک بہت بڑا impact create ہوتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ normal رین کی pH کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے normal pH رین کی کتنی ہوتی ہے 5.6 سے لے کے 6 تک ہوتی ہے لیکن تیزابی بارش کی جو pH ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے سر وہ 4 ہو جاتی ہے یہ بات ہو گئی اس کے بعد کچھ most important units کی بات کر لیتے ہیں میں نے سارے units important آپ لوگوں کے لکھ لی ہیں area کا unit ہمارے پاس ہوتا ہے meter square walliam کا unit ہمارے پاس ہوتا ہے cubic meter speed کا unit ہمارے پاس ہوتا ہے meter per second force کا unit ہمارے پاس ہوتا ہے newton یا kilogram meter per second بجائے اس کے کہ میں کہوں آپ کو رٹا مارو میں آپ کو سمجھاتا ہوں force جی newton کا second لات اس سب کو آتا ہوگا class 9th کیا ہے f is equal to ma f is equal to ma یہ دیکھیں mass ہے a کیا ہے acceleration force کا unit میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں force کا unit ہمارے پاس کیا ہے newton میں تھوڑے زوم کر دیتا ہوں آپ روگوں کے لیے جی force کا unit ہمارے پاس newton ہے mass کا unit ہمارے پاس kilogram میں لکھ دیتا ہوں mass کا unit ہمارے پاس kilogram ہے acceleration کا unit ہمارے پاس ہے سر meter per second square کیا unit ہے meter per second square تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ one newton is equal to one kilogram meter per second square یہ کیسے ہے یہ بات پتا چل گئی ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس اگلا جو unit ہے وہ سر ہے جی work work کا unit ہمارے پاس ہے جی jowl work کا unit jowl work is also a farm of energy work کا unit jowl ہے لیکن newton meter کیسے کریں گے ذرا آپ دوبارہ اسی پیج پہ آ جائیں غور سے میں آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھا دوں work up ہوتا ہے sir work is done when a force acts on a body and the body covers some distance sir work تب ہوتا ہے جب کسی body پہ force لگے اور body کچھ فاصلاتا ہے کرے ٹھیک ہے جی work تب ہوتا ہے جب force لگے اور body کچھ فاصلاتا ہے کرے اب کیا ہوگا کہ force لگے اور body کچھ فاصلاتا ہے کرے تو sir force کا unit newton distance کا unit meter work کا unit joule and joule is equal to one newton meter joule is equal to one newton meter یہ بات sir clear ہو گئی اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو work کے دونوں unit بتائیں اس کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ energy کا unit ہمارے پاس کیا ہوتا ہے joule length کا unit کیا ہوتا ہے meter mass کا unit کیا ہوتا ہے kilogram time کا unit کیا ہوتا ہے second temperature کا unit کیا ہوتا ہے kelvin یہیں پہ بات آگے یہیں پہ رک جاؤ normal human body temperature کتنا ہوتا ہے normal human body temperature 37 degree centigrade sir کتنا 37 degree centigrade اسی کو foreign height میں بولوں تو کیا بولوگے 98.6 degree foreign height بات سمجھ آئی اب 98.6 degree Fahrenheit ٹھیک ہے اور 37 degree یہ ہمارا ہے normal human body temperature سر یہ کیا ہے normal human body temperature ٹھیک ہو گیا سر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس temperature کا unit kelvin ہوگی electric current کا unit amp air ہوتا ہے چلیں یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا جو آپ لوگو سر current جو ہے نا ہمارے پاس یہ دیکھیں میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں چلیں پیچھے یہاں پہ جی current is denoted by i current is denoted by i current کیا ہوتا ہے charge per unit time کسی خاص area میں سے ایک second میں ایک coulomb charge گزر جائے charge کا unit coulomb ہوتا ہے لکھ لیں charge کا unit charge کا unit coulomb اچھا current i i ظاہر کرتے ہیں ہم current کو ہے نا current لگے گا تو i تو ہوگا نا سر تو current کا unit amp air charge کا unit coulomb time کا unit second سر physics ہے tenth کی ٹھیک ہو گیا amp air یہ پڑھ رہے coulomb ہے second اوپر لے جائے تو یہ کیا ہو گیا coulomb per second so one amp air is equal to one coulomb per second میں آپ کو current کا unit بتاؤں اور بھاگتا جاؤں کہ جی current کا unit amp air یاد رکھ لو سر one amp air کس کے equal ہے کل کچھ آجا پھر کیا کروگے one amp air is equal to one coulomb per second یہ بات ہو گئی سر جتنا بن پڑے گا آپ لوگوں میں ایک ایک چیز یہاں پہ بتاؤں گا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے intensity of light جی intensity of light کا unit ہے candela سر candela c a n d e l a candela amount of substance کا unit unit ہوتا ہے mole power کا unit ہوتا ہے what یہی پہ رکھ جائیں سر تھوڑی سی بحث اس پہ کر لیں حضور power کا unit ہمارے پاس ہوتا ہے what سر power ہوتا ہے work done per unit time ہے نا work done per unit time یہ ہمارے پاس ہوتی ہے power power کا unit ہمارے پاس what ہو گیا work کا unit ہمارے پاس jowl ہو گیا time کا unit ہمارے پاس second ہو گیا تو what کی سمجھ آئی one what is equal to کس کے jowl اور second جو پر لے جائیں تو بڑھ گیا jowl per second one what is equal to one jowl per second اب ایک اور چھوڑی سی بات بتاؤں آپ لوگوں کو one horse power کتنا ہوتا ہے کہتے ہیں نا یہ engine اتنے horse power کا ہے یہ tractor اتنے horse power کا ہے وہ ٹھیک ہے one horse power is equal to کتنا سر 746 وات کے برابر ہوتا ہے one horse power is equal to 746 وات کتنا 746 وات کے class 9 اس کے بعد جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کو پتا ہوگا momentum کا unit سر کیا ہوتا ہے momentum کا unit in newton second بھی ہوتا ہے kilogram meter per second بھی ہوتا ہے یہ دونوں آتے کیسے ہیں مسئلہ کیا دیکھیں میں ایک بتاتا ہوں momentum ہوتا کیا ہے پہلے تو ایک چیز کو سمجھیں momentum is denoted by p momentum کو ظاہر کرتے ہیں p سے momentum ہوتا کیا ہے جی product of mass and velocity mass اور velocity کے حاصل ضرب کو momentum بولتے ہیں mass کا unit کیا ہوتا ہے سر kilogram velocity کا unit کیا ہوتا ہے ابھی ہم نے اوپر پڑھا meter per second so kilogram meter per second نکلا سر ایک unit تو نکل آیا دوسرا کیسے یاد رکھیں گے ایک unit تو kilogram meter per second نکل آیا یہ newton second کیسے آیا ہے momentum کا unit یہ بھی بتاتا ہوں آپ لوگ class 9 والوں وہ تو پتا ہے اب دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں ابھی حضور میں نے آپ لوگوں کے ایک چیز بتائی یہاں پہ کہ f is equal to کیا ہوتا ہے ma f is equal to کیا ہوتا ہے ma mass کا unit کیا ہمارے پاس kilogram acceleration کا unit کیا ہمارے پاس meter per second square اور force کا unit کیا ہمارے پاس newton کتنا newton and one newton is equal to one kilogram meter per second square اس کو یہاں پہ ابھی روکنے رہنے دیں اب ذرا یہاں پہ آ جائیں اس s کی power جو ہمارے پاس کھڑی ہے minus one اس کے ساتھ میں s کی power minus one اور s کی power plus one کو multiply کر سکتا ہوں ذرا مجھے بتائیں کر سکتا ہوں یہ دیکھیں نا s کی power minus one اور s کی power plus one میں نے کر دیا اس کے ساتھ multiply تو یہ minus one اور یہ minus one جب base same ہے multiply اور تو power z ہو جائیں گی تو یہ بن جائے گا سر kilogram meter per second square اور یہ والا second میرے پاس یہ ویسے آ گیا اب آپ بتائیں کہ یہ کس کے equal ہے کلو گرام meter per second square کس کے equal ہے نیوٹن کے اور ساتھ کون کھڑے second سر ہمارے پاس نیوٹن second آ گیا آپ کو یہ بات سمجھ آئی ٹھیک ہو گیا جی تو یہ چیز ہے تو دو units ہیں آپ لوگ اس کو بھی تیار رکھیں تو ہم نے momentum کے بھی دو units کر لیے normal human body temperature بھی کر لیا اس کے بعد دو چیزیں ہیں آپ لوگوں کو ذرا میں بتا دوں یہاں پہ what is capillary action یار capillary action یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ کا root سے پانی کو سک کر کے اوپر لے جانا اور aerial parts of plants یعنی تنے تک اور پتوں تک پہنچانا this is called capillary action اگلی چیز ہمارے پاس ایک term آتی ہے leaching process یار leaching process کیا ہوتا ہے leaching process ہے سر جب ہم ابھی میں نے آپ لوگوں pesticides ہم ان چیزوں کو use کرتے ہیں جو فصلوں کو ضرورت ہے سر وہ تو ہو گیا وہ تو absorb ہو جائے گا باقی جو بچ جاتا ہے وہ رس کر زمینی پانی میں شامل ہو جاتا ہے وہی پانی ہم use کرتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے اچھا تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب پہلی پہلی سبزی آئے مثال کے طور پر بھنڈی ہے یا کوئی اور سبزی آتی ہے تو پہلی سپری والی ہوتی ہے use نہ کیا کریں اور اکثر لوگوں کو issue بھی ہوتا ہوگا تو نئی جو سبزی آتی ہے پہلے نکلنے دیا کریں اس کو کیونکہ وہ سپری والی ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ رس کر زمینی پانی میں شامل ہو جاتا ہے اور ہمارا جو ground water ہے وہ polluted ہو جاتا ہے مثال کے دور پر seepage of polluted water into ground water ٹھیک ہے polluted water کا یا جو fertilizer insecticide pesticide والا پانی ہے وہ رس کر زمینی پانی میں شامل ہو جاتا ہے this is called leaching process سرے سے ہم کیا کہتے ہیں leaching process video group کے اندر آ جائے گی one paper کی تیاری کریں یہ آج آپ لوگوں کا یہ lecture ہے اور امید ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کو آج میں ایک اور lecture دوں نہ آیا تو پھر آپ لوگوں کا اسی کا test ہوگا اور broad spectrum اس کی تیاری کریں بہت اچھے سے اور تھانکیو جی